بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جلیل خان کولاچی آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضور اولا کل کے ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ مجھے نہیں لگتا عمران خان کو اور شاہ ممود قریشی کو عدالت کے حکم کے باوجود جیڈویشل کمپلیکس اسلامباز جی الیون میں پیش کیا جائے گا مجھے نہیں لگتا آج ایسا ہی ہوا ولکہ کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر یہ کہا جائے گا کہ ہم خان صاحب کو یہاں نہیں لاسکتے آج ایسا ہوا سماعت میں کیا کچھ ہوا اور اس کے بعد پھر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور ابھی عدالت نے فیصلہ سنا بھی دیا ہے سارا کیا کچھ ہوتا رہا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج اسلامباد کے جیوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو عدالت کے کہنے کے اوپر پیش کرنا تھا لیکن آپ نے یقینا یہ سنا ہوگا کہ جائج صاحب جو ہوتے ہیں وہ چٹھی لکھ دیتے ہیں جیل سپریڈنٹ کو یا کسی بھی حکام کو لیکن اس بار ایسا ہوا کہ جیل سپریڈنٹ حکام نے جائج صاحب کو چٹھی لکھی ہے یعنی اپوزٹ کام ہوا چٹھی لکھ کے یہ کہا ہے کہ حضور والا ہم نہیں لا کر آسکتے کہ آپ کا حکم تو ہائے ٹھیک ہے لیکن ہم عمران خان کو آپ کے پاس نہیں لے کر آسکتے بانا آگے بھی جائج صاحب ماشاء اللہ بڑے گلیر جائج صاحب تھے انہوں نے بھی کوئی برہمی کا اظہار نہیں کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو چٹھی جیل سپریڈنٹ نے دی ہے یہ تو بڑی سیکرٹ ہے مجھے سمجھ گیا تھی یہ ساری چیزیں سیکرٹ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں تو چٹھی تھی اور چٹھی میں کون سی ایسی چیز تھی جو سیکرٹ تھی جائج صاحب نے بلکل بڑے خوشی سے وہ چٹھی قبول کر لی اور کہا کہ یہ بھی بلکل ٹھیک ہے حضور علیہ آج سلمان سبدر صاحب پیش ہوئے کیونکہ سیفر کیس کے حوالے سے وہ ٹرائل کنٹینو کر رہے ہیں اٹھائیس اگست سے آگے کا جو ٹرائل ہے وہ چلنا تھا اور یاد رکھئے جب تک عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حاضری یقینی نہیں ہوتی تب سے لے کر ٹرائل آگے نہیں چلے گا کیونکہ جو چلان کی نکول ہوتی ہیں وہ ان کے حوالے کی جائیں گی ان کے حاضری یقینی بنائے گئی اس کے بعد پھر اگلا پراسج جو ہوگا فرد جرم ہوگی یا جو پی ہوگا وہ چلے گا اس سے پہلے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ان کے حاضری یقینی بنانے سے پہلے یا چلان کی نکول دینے سے پہلے کوئی کاروئی ہو سکے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی معاملہ جوں کا تو ہی کھڑا ہے جب وہ دونوں ملزمان جو ہیں وہ آئے ہی نہیں ہیں وہ حاضر ہی نہیں ہوئے تو پھر ٹرائل کسے چلے گا یاد رکھئے یہ ایٹی سی یعنی یہاں دہشتگردی کی عدالت ہے اور بڑے بڑے دہشتگردوں کو یہاں پیش کیا جاتا ہے اگر سیکیورٹی کا اتنا ہی خدشہ ہے پھر ٹھیک ہے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ بھی گھر بیٹھ جائے کیونکہ پاکستان میں سیکیورٹی کا خدشہ ہے کسی جگہ پر اللہ نہ کرے اٹیک ان پر بھی ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بھی عدالت نہیں جانا چاہیے ان کو ان کو گھر میں عدالت لگانی چاہیے کیونکہ اٹیک ان پر بھی ہو سکتا ہے اور اس لیتا ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں یا باقی جو بھی ہمارے عہدے داران ہیں ان کو اپنے اپنے آفیس سے باہر نہیں بھلکہ اپنے آفیس تو دور کی بات ہے اپنے گھر کے باہر بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ سیکیورٹی خدشہات ہیں حضرت والا سیکیورٹی پروائیڈ کرنا کس کا کام ہے پولیس کا کام ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرنا تو ظاہر ہے سیکیورٹی پروائیڈ کریں اس کو پروٹیکشن کریں تو یہ ایک بہانے ہوتے ہیں میں نے کل بھی آپ کو یہ کہا تھا ڈے ون سے ان کا مقصد یا ون پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ عمران خان کی تصویر یا پھر عمران خان کی کوئی ایک جھلک لوگوں کے سامنے نہ آ جائے اگر عمران خان باہر آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں جیل میں بالکل خوش ہوں آپ نے گھبرانا نہیں آئے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے آپ نے ڈٹ کے کھڑا رہنا ہے اس قسم کا کوئی جملہ عمران خان باہر آ کر میڈیا کے سامنے ادا کر دیتے ہیں تو یاد رکھئے پہلے تمام تر سرویز جو ہیں یہ چیز ہمارے سامنے لا چکے ہیں کہ جو ان کی پپولیریٹی ہے وہ نائٹی پرسنٹ ہے تو مزید جو ان کے کارپنان ہیں ان کا جو مرال ہے وہ زمین سے آسمان کو چھوئے گا اسی چیز سے ڈر کے عدالت کے حکم کے باوجود بھی آج عمران خان کو اور شاہ مود کرشی صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا باران عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور محفوظ کرنے کے بعد تھوڑے دیر بعد ابھی کچھ دیر پہلے فیصلہ عدالت نے سلایا اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب ٹرائل ایک مرتبہ پھر جیل کے اندر چلے گا حالکہ جو اسلامباد کا ڈویجنل بینچ پہلے ہی جو جیل کے اندر ٹرائل ہوا اس کو کل ادم کرا دے چکا ہے لیکن اس بار اس میں تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اب جیل کے اندر تو ہوگا ٹرائل لیکن وہاں پبلک کو بھی جانے کی اجازت ہوگی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگیالہ جیل کے اندر اتنی عوام کیسے جائے گی اس جیل کے اندر پھر سیکیورٹی کو محفوظ کیسے بنائے جائے گا اگر جیل کے باہر سیکیورٹی کا خدشہ ہو سکتا ہے تو جب عوام اندر جائے گی میڈیا پرسن اندر جائیں گے جیل کے اندر پھر وہاں بھی سیکیورٹی کے خدشات ہو سکتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں کسی اور کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ مسئلہ تھوڑا سا مجھے گمبیر لگ رہا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں چلو عدالت کا بھی تھوڑا بہت کہنا جو ہے وہ بھی مان لیں خان صاحب لوگوں کے سامنے بھی نہ آئیں چند ایک میڈیا پرسن جو ہے وہ ان کو اجازت دی جائے گی اور سوائے فیملی کے جو ممبران ہیں ان کو بھی اجازت دی جائے گی وہ جا کر ٹرائل جو ہے وہ سنیں گے اب یک کم دسمبر سے جمعے والے دن جو ہے سمات ہوگی اڈیالا جیل کے اندر جس میں پبلک کو بھی اجازت ہے اور میڈیا پرسن کو بھی اجازت ہے اب کتنی پبلک جاتی ہے جہاں تک میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تقریباً دو سو بندہ جو ہے وہاں آ سکتا ہے جس کی گنجائش ہے اب میڈیا پرسن کتنے جاتے ہیں فیملی ممبران بھی ہوں گے یا اس کے علاوہ باقی وکلا بھی تو ہوں گے اور اس کے علاوہ باقی کتنے لوگ ان کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی اور اس کے بعد پھر پرائل کا باقید آغاز ہوگا اجاز ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں جو چٹھی ملی تھی جیل سپریڈنٹ کے جانب سے اس میں صرف عمران خان کا یہ نام منشن تھا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے ان کو ہم نہیں لے کر آ سکتے لیکن اس چٹھی کے اوپر آج جب شاہمود قریشی صاحب کی فیملی مہربانو تھی یا باقی لوگ تھے جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ قریشی صاحب کا نام تو اس میں منشن ہی نہیں تھا اگر خدشہ تھا جس کو جان کا خطرہ ہے حساس اداروں کی رپورٹس کے مطابق وغیرہ وغیرہ پھر عمران خان کو خطرہ تھا شامود قریشی صاحب کو تو خطرہ تھا ہی نہیں پھر قریشی صاحب کو عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے بھی جائش صاحب کو کہا گیا لیکن جائش صاحب نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا برن معاملہ ویسا کا ویسا ہی ہے ایڈ ڈ اینڈ ساری باتیں ادھر ادھر سے ہم کر لیں صرف یہی مسئلہ ہے کہ باہر خان صاحب کو نہیں آنے دینا ان کی جھلک عوام تک نہ پہنچ جائے اتنا سا کام ہے بس یہ آج جو سمات تھی جو کل معنی پرٹیکشن جو کل معنی کہی نہیں ہو پرسیپشن دی تھی کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہی ہوا پاکستان کے سیاسی معمولات میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ